اب دیکھیں ہندوستان کا ایک سید کہلاتا وہ سید ہے میرا یقینا یقینا نہیں ہوگا لیکن کہلاتا تو ہے نام اس کا سید وسیم رزوی امام رضا رحمت اللہ علیہ کی اولاد سے انہیں کا دعویدار ہے اس نے سپیڈ بریکر کراس کیے جو ہم روزانہ بیان کرتے ہیں کہ دعوت محبت کرو لیکن شریع سے پوش کے کرو وہ اس طبقے میں تھا نہیں ہم نے علی علی کرنی ہے ہم نے پیار کرنا ہے آلِ بیعت سے پیار کرنا چلتے چلتے اتنا بدبخت ثابت ہوا کہ بھارت کی سپریم کوٹ میں اس نے رٹ دائر کی کہ قرآنِ مجیز سے پچیس آیات نکالی جائیں یہ ریکارڈ پر ہے دو ہزار اٹھارہ سے وہ شروع ہوا اس نے کہا مجھے سارا قرآن پسند نہیں مازاللہ کہلاتا کیا ہے اس ذات کا بیٹا ہونے کا دعوے دار ہے جن کے ذینے پر برا قرآن اترا ہے تو کیا ایسے کا عدب کریں گے وہ رافضی بنا رافضی بن کے منکرے قرآن بنا اور اس نے بھارت کے سپریم کوٹ میں کہا کہ قرآن کو بدل دینا چاہیے اس سے فلان فلان آیات نکالی جائیں اور اس سے آگے نتیجہ کیا نکلا اگلے دن جا کے ہندووں کے درم میں اعلانیاں اس نے داخل ہونے کا ہندو ہونے کا اعلان کر دیا وسیم رزوی سید وسیم رزوی تو کھر سیدی دیکھیں گے جس نے ماتھے پہ ہندووں کا نشان لگا لیا جس نے اوپر چاتر زافرانی رنگ کی ہندووں کی لے لی جو ان کے گردوارے کے اندر جا کر دین اسلام کے خلاف بکنے لگا ریض تبلیغ دی جا رہی ہے سید ذات ہے سید ذات ہے سید ذات ہے جو کچھ بھی کرے میں کہتا ہوں یقیناً وہ سید نہیں ہوگا جو کہلواتا تو ہے لیکن جو بھی کہلواتا ہے ہمیں آگے ہی آئینہ تو دکھانے کا حکم ہے کہ سید کلائے گا تو اب دین سے کیا اس کے لیے آکام شریعت نہیں اگر آج نہیں اٹھو گے تو پھیک کر نتیجہ تو آگے ان لوگوں کا جہنم ہے کوئی جلدی پہنچے یا دیر سے پہنچے یا کچھ رک رک کے جائے تو ہم پہ فرض ہے یہ ہے سیدوں سے پیار کہ انہیں ان کے نانا جی کے فرمان سنائے جائیں انہیں قرآن سنائے جائے انہیں حدیث سنائی جائے اس انداز میں ان کے سامنے دین کو پیش کیا جائے اور یہ جو ہے کہ سید ذات ہے پیر خانہ ہے جو کچھ کرتے فرنسیہ کریں یا سفید تو یہ نہ پالیسی مکی ہے نہ مدنی ہے نہ کربلائی ہے یہ غیروں نے بنائی ہے اور ایران سے ہمارے ہاں پہنچائی ہے تو اس بنیاد پر میں پہلا حصہ جو تقریر کا سادات کے لحاظ سے تھا اس میں سادات کرام کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے جو کچھ کرتے ہوئے